مانیش شرمہ منطرہ ہے کیا آخر اور کس حساب سے ہمیں کرنا چاہیے تو پرانے سمیہ میں کیا ہوتا تھا کہ گروہ شش کو چنکے ان کے انسار منطر دکشہ دیا کرتے تھے اور آج کل تو کہیں سے بھی نکال کے آپ منطرہ چینٹ کر سکتے ہو اس میں کوئی ویسے میں برائی بھی نہیں سمجھتا ہوں لیکن سمجھتا ہے کہ منطر جو ہے کچھ شبد کو ملا کے بنے ہوئے ہوتا ہے کچھ شبدوں کا ایک جال ہوتا ہے جو کی ایک وائبریشن کریٹ کرتے ہیں ایسے اوم ہے تو ایک وائبریشن کریٹ کرتی ہے اور ہر وائبریشن آپ کے چکرہ کے انسار چلتی آپ کی جو باڈی میں سیون چکرہ ہوتے ہیں اگر سیون چکرہ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنا ہے تو پیچھے میں نے دے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہی چینل پر تو ہر منطرہ کا چکرہ سے کچھ نہ کچھ ریلیشن ہوتا ہے اور ان چکروں کے انسار آپ کے لائف میں چینجز آتے ہیں اور آپ کے جیون میں صدیان یا پھر آپ جو بھی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لائف میں حاصل ہوتا ہے تو اب منطروں کی کون سے منطر کی کون سی وائبریشن ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت جریری ہوتا اور یہی پرکریہ پرانے ٹائم گروہ لوگ کرتے تھے کہ کون سا منطرہ کس کے اوپر صحیح رہے گا اور وہی منطرہ جب آپ چینٹ کرتے ہو تو اس انسار ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پرباہ بہت جلدی ہمیں ملے گا تو پہلا تو اگر آپ آسٹریلوجیکل طریقے سے دیکھیں تو آپ کا جو گرہ نچترہ کمجور ہو اس انشارہ آپ چینٹنگ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چکروں کو چکریں جو چکرہ آپ کا ڈیمیج ہو اس چکرہ کے انسار آپ منطر چنیں اپنا آپ کس حساب سے چنیں گے اس سمبند میں میں تھوڑی سی جانکاری آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے آپ کا نیچے سے روٹ چکرہ سے لے کے اور کراؤن تک کوئی بھی چکرہ اگر ڈیمیج نظر آتا ہے نا تو چکروں کے انسار ہم چک کر سکتے ہیں کہ کون سا منطر ہمارے لئے ٹھیک رہے گا جیسے نیچے سے ہم لوگ سٹارٹ کریں روٹ چکرہ سے کراؤن چکرہ کے بیچ میں جو بھی چکرہ ہوتے ہیں جو چکرہ ڈیمیج ہوتا ہے ہر چکرہ کے انسار ان کے ڈیمیج ہونے سے کیا پرابلم آتی ہے وہ ڈیٹیلز میں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے ہمارے چینل پر میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپسن میں کچھ لنکس ڈال دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ان چکروں کے انسار آپ کو ایک تو پرابلم سے آپ کو پتہ رکھ جائے کہ یہ چکرہ ڈیمیج ہے تو اسی سے ریلیٹڈ جیسے آپ کو وائیبریشن چاہیے تو وہ منترنا آپ چینٹ کر کے دیکھو جیسے آپ کا منی پور چکرہ ڈیمیج ہے اور جو منتر آپ کو منی پور چکرہ کے لیے ملتا ہے مان لو آپ کو رم ایک منتر ہے بیج منتر ہے منی پور چکرہ کے لیے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہو لیکن اگر کوئی دیوی منتر یا دیوتا منتر یا صدی آپ کو کرنے ہی کسی کی تو جو چکرہ آپ کا جیسے ڈیمیج ہے تو پہلے اس کو بیلنس کیجئے ایک منتر چینٹ کر کے ٹھیک ہے اوم چینٹ کرنے سے کافی سارے چکروں پر تھوڑا تھوڑا پروہ پڑتے ہیں پھر اس کے بعد ساتو چکرہ میں آپ کا کون سا چکرہ سب سے بہتر روپ سے کارگر ہے یا کام کر رہا ہے اس کے اوپر وائیبریشن چیک کیجئے جو منتر چینٹ کریں گے دو تین چار منتر ٹرائی کیجئے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے چیک کیجئے کس منتر میں زیادہ وائیبریشن آ رہے بس وہی منتر آپ کا ہے یہ آپ اس مطلب ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ منتر آپ کے کام کا ہے اس کو آپ چینٹ کریں گے آپ کو بہت جلدی پروہ ہو اس کا آپ کے اوپر پڑے گا اس کے ریزلٹ بھی آپ کو بہت جلدی ملنے والے ہیں تو اس طریقے سے آپ چینٹنگ کر سکتے ہو باقی منتر بھی گیان کے بارے میں زیادہ جانکاری پراپت کرنے کے لیے نیچے گئے نمبروں پہ بھی آپ سمبر کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ویڈیوز دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آگے بھی کچھ ایسے ویڈیوز ملاتا رہوں گا اور بیل کا ایکن اگر پریس کر لیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تھانکیو دھنیواد دھنیواد